اسلام علیکم آج بارہ وجہ کے ساتھ میں ہوں مونس وزا اور میں ہوں سادیہ خوز پلیسنگ کا باقعہ دعا خاص کرتے ہوں سب سے پہلے آپ کو بتائیں ملکی تاریخ میں پہلی بار تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا اہم سنگے میل عبور ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ تھر کے کوئلے سے 330 میگا وارڈ بجلی پیدا کر کے نیشنل گریڈ میں شامل کر دی گئی ہے اہم خبر ہے بڑی خبر ہے تھر کا کوئلہ اب استعمال کیا جا رہا ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا اہم سنگے میل عبور کر لیا گیا اور تھر کے کوئلے سے 330 میگا وارڈ بجلی پیدا کر کے نیشنل گریڈ میں شامل کر دی گئی ایک اور سنگے میل عبور ملکی تاریخ میں پہلی بار سہرائے تھر سے بجلی کی پیداوار 300 میگا وارڈ بجلی نیشنل گریڈ اسٹیشن میں شامل ہو گئی منصوبے کے کنٹریکٹر چائنہ مشین نے انجینئرنگ کے احتیداروں کی موجودگی میں پلانٹ کو نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک کیا گیا رمہ سال جون تک ایک اور پلانٹ سے مسید 300 میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل کی جائے گی انگرو پاور جین تھر چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری کے ابتدائی منصوبوں میں شامل ہے انگرو پاور جین تھر لیمیٹیڈ بجلی کی پیداوار کے لیے سالانہ 38 لاکھ دن کوئلہ استعمال کرے گی دونوں منصوبوں سے ملک کو اوسطا ایک ارب 70 کروڑ ڈالر کی سالانہ بچت ہوگی جی ہاں ملکی تاریخ میں پہلی بار تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا اہم سنگے میل عبور کیا گیا ہے تھر کے کوئلے سے 330 میگا وارڈ بجلی پیدا کر کے نیشنل گریڈ میں شامل کر دی گئی ہے اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرے توانائی حمور منیر کوٹیل صاحب منیر صاحب بہت شکریہ آپ نے آج ہی اس کے لیے وقت نکالا جاننا چاہیں گے کتنی بڑی یہ کامیابی ملی ہے آج السلام علیکم جی یہ پاکستان کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے ہم نے ایک ریکارڈٹ ٹائم میں اور ریکارڈٹ بجٹ ہم نے اپنا پروجیکت مکمل کیا ہے اور اس سے پاکستان کی خوشالی میں بہت فرق پڑے گا کیونکہ ہم توانائی کے بہران سے گزر رہے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے ہم اس چیز کو اس کو ٹیپ آف نہیں کر پا رہے تھے بہت الحمدللہ آج سنٹرپول پاور نے اس کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم ترقی کے راہ پر گامزن ہو گئے بلکل ہم ترقی کے راہ پر تو گامزن ہو گئے بنیادی طور پر یہ فرمائیے گا کہ اس پیداوار سے بجلی کے پیداوار سے فوری طور پر ملک قوم کو کیا فائدہ ہوگا خاص طور پر تھر جس علاقے میں یہ کوئلہ موجود ہے وہاں کے عوام کو کیا فوائد ملیں گے دیکھیں اس سے دو جو ہمیں سب سے بڑے فوائد نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو آپ کی انڈسٹرلائزیشن کیونکہ آپ کے ہاں بجلی کا بہران بجلی کئی سالوں سے موجود ہے اور بجلی کی فرامی میں اور اس کی جو تقسیم میں بہت مسائل کا سامنا ہے ایک پوائنٹ تو ہم نے اقیب کر لیا الحمدللہ آج سنٹرپول نے ہمیں بجلی کا ایک ٹیٹس وقت دے دیا ہے جس سے ہماری انڈسٹرل گروت میں بہت اضافہ ہوگا دوسرا جی جو نیکی علاقے ہیں جو تھرکول کے عریب قریب کے نوائی علاقے ہیں یقینا جب آپ کے یہاں بجلی کی پیداوار ہوگی تو انہیں سختے داموں میں بجلی کی پرہامی کی جا سکے گی صحیح مونی صاحب آپ ہمارے ساتھ چاہیے گا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آج نیوز بزنس ایڈیٹر عمران سلطان صاحب عمران جاننا ہی چاہیں گے تھر سے بجلی کی پیداوار شروع کر دی گئی ہے کتنی اہام جیویلپمنٹ ہے یہ اور بجلی کی رسد اور طیلپ پر کتنا اثر پڑا ہی کا اس کے بعد دیکھیں یہ بہت خوشی کی خبر ہے ملکی تاریخ جسے آج ہم کہیں گے کہ پاکستان نے اپنے انڈیجنس ریسورس سے تھر کے کول سے اور بجلی پیدا کر کے دکھا دی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے سندھ انگرو کول مائننگ کامپنی اور چائنہ پاپ انٹرنیشن کے درمیان جو ہے ایک جوائنٹ وینچر ہوا تھا جس کے تحت جو تھر سے کولہ نکلے گا اسی کولے سے انہوں نے بجلی بھی بنانی تھی تو بجلی کے دو پار پلانٹ جو ہیں وہ انہوں نے بنائے جس میں پہلا پلانٹ جو ہے وہ تین سو تیس میگا وارٹ کا اور دوسرا پلانٹ بھی تین سو تیس میگا وارٹ کا ہوگا اب اس تین سو تیس میگا وارٹ میں آج جو انہوں نے جو ٹیسٹنگ شروع کی ہے تو یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ دستے پندرہ دن کے لیے یہ ٹیسٹنگ ہے جس کو اس وقت انہوں نے کر کے دیکھا ہے تو پندرہ دن کی یہ ٹیسٹنگ ہوگی اس کے بعد جو دوسرا والا پلانٹ ہے تین سو تیس میگا وارٹ کا وہ بھی تقریباً اپریل میں پندرہ دن کے لیے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا پھر کہیں جا کے جون میں جو ہے اس بجلی کو نیشنل گریڈ میں شامل کیا جائے گا ابھی جو یہ ٹیسٹ ہوا ہے ٹیسٹنگ ہے نیشنل گریڈ میں شامل کرنے کی یہ صرف ٹیسٹنگ ہے اس طریقے سے ہم جون میں دیکھ سکیں گے کہ 607 میگا وارٹ جو ہے بجلی آپ کی ایک کمرشن اپریشنز کے لیے آ جائے گی یہ وہ بجلی ہوگی جو کہ آپ کے اس سسٹم میں موجود ہوگی یہاں پہ جو آپ اپنے مناظر دیکھ رہے ہیں ہم نے یہ جگہ جا کے وزٹ کی اور الحمدللہ دی ون سے جب یہاں پہ صرف سہرہ کی ریت تھی تب سے آج کی بھی جو ہے وہ میڈیا پارٹنر ہے اس پورے پرزک کا اور اس میں جو مختلف ہم نے پرگرامز کی ہے اس میں آپ یہ سوچیں اندازہ کریں کہ چار سو ساٹھ پیٹ گہرائی میں جا کے ان کو کوئلے کی پہلی لیئر ملی اور اس کے بعد اسے کمیشن ہو جانا تھا بجلی کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ بائی دیسمبر 2018 میں ہو جانی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر جارے کے ٹیسٹنگ کے جو مراہل ہے وہ اس میں تھوڑی تاخیر ضرور ہوتی ہے کہ اس وقت پوری ٹیم جو ہے ایسن زفر سید صاحب جو کہ اس وقت سی ایو ہیں وہ مبارک باد کے مستحق ہیں لیکن ایک نام شمس الدین شیخ صاحب کا شاید یہاں پہ کوئی بھول رہا ہے جو کہ اس سے پہلے سی ایو ہوا کرتے تھے اور آج انہیں ہی مرہون ملت ہے جو انہوں نے کابشے کی کہ پاکستان نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا دس سے پندرہ دن تک یہ ٹیسٹنگ بیسس پر رہے گا اس کے علاوہ جون میں سسٹم جو ہے باقاعدہ طور پر بجلی پیدا کر کے دوسرے سسٹم میں شامل کر سکے گا ہمارے ساتھ موجود ہے امران سلطان اور منیر گودیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ